ہلو فرنس آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے آج جو میں ہوم ریمیڈی اسکن کے لیے لے کر کے آئی ہوں فل وڈی کے لیے وہ آپ لوگ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور بہت ہی یوچفل ہے یہ آپ کے اسکن کے کالے پن کو دور کرے گا اور آپ کے اسکن کو گورا بنائے گا تو آئیے ویڈیو کو بڑھاتے ہیں آگے اور بتاتے ہیں کس طرح یہ ریمیڈی تیار کرے گا تو میں لوگی ایلو ویڈا جیل میں لوگی ایلو ویڈا جیل آپ فریس بھی لے سکتے ہو اور مارکیٹ کا بھی یوچ کر سکتے ہیں تو میں نے ایک چمچ لیا ہے ایلو ویڈا جیل یہ آپ کے اسکن کو موش رائز کرے گا تو آئیے جو دوسری چیز ملاتے ہیں وہ ہے نیمگو اور ایک بات کا ضرور دھیان رکھئے گا میں یہ جو بتانے جاری میں نے لیا ہے نیمگو یہ آپ اپنے فیس کے اوپر نہ یوچ کریں کیونکہ یہ ہام بھی پہنچا سکتا ہے اس میں یہ نیمگو ہے نا اس وجہ سے تو فرنس میں اس میں نیمگو نیمگو تو میں نے اس میں نیمگو ایٹ کر دیا ہے تو میں نے اس میں نیمگو ایٹ کر دیا ہے میں یہ دونوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اب جو لاشٹ ہے اس میں میں لاشٹ چیز ایٹ کرنے والی ہوں وہ ہے میتھا سوڈا آپ سوڈا بھی یوز کر سکتے ہو گھر میں جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں آپ اور آپ انہوں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جددی سے جددی کالے پن کو جو آپ کے کالے پن کو یہ دور کرے گا اور آپ کی اسکن کو بہت ہی اچھا کرے گا تو میں اس میں ایٹ کروں گی یہ دیکھیں دو بڑے چمچ انہوں یہ دیکھیں تو دیکھیں اب اسے میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں اور اس کو آپ کو لگا تار پانچ نٹ تک لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری یہ کالے کالے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اسی تب پانچ نٹ تک آپ کو یوز کرنا ہے رکنا نہیں ہے اور یہ آپ کی سکن کو کورا بنائے گا تو میرا پانچ منٹ ہو چکا ہے اب اسے ہم اس کوٹن کے مدد سے پہنچ لیں گے یہ دیکھیں آپ فرنس دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں تو آپ اس کو ہفتے میں تین بار کریں گے تو یہ آپ کو پندہ دن میں اچھا ریجلٹ دے گا اور اس کے بعد اس پیک کو ہٹانے کے بعد آپ موچ رائجل لگانا نہ بھولیں تاکہ آپ کی سکن کو گلوئنگ کرے گا اور موچ رائج کرے گا تو فرنس یادی آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہاتھوں میں ڈیفرینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں میرے یہ کالے پن ہلکی ہو گئے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی